بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگ خموشی اختیار کریں ایک منٹ خموشی خموشی میں نے ایک اہم بات کر دی ہے ایک اہم بات کر دی ہے خموشی جی یہ جتنے بھی جتنے بھی گیلریز میں بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر کسی نے بھی نعرے بازی کی یہاں پہ آپ پہ تمام پہ لازم ہے کہ آپ خموشی سے قومی اسمبلی کی کاروائی سننے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اعظم ایمان آئے ہیں اور آپ نے اس ایوان کا اترام کرنا ہے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں عدالت عزمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جمہورخہ تین چار دوہزار بائیس کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فیصلہ میں نے ایک محبت وطن پاکستانی کی احسیت سے کیا وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر سپیکر کے طور پر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینا قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برای قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لائے گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف حد میں اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینا نے اور اب جب آخری وفاقی کابینا کا اجلاس ہوا ہے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ دی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میں بران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر تقبرانہ طور پر پاکستان دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ حتم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد میشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفبیا کا مقدمہ لڑا کہ آپ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خود ہی کا فلسفہ دیا جس میں قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ غلامی کرنے کے لئے ملک ہے کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کہ جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک معیبہ وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا میں کسی دوسرے غیر ملکی ملکی ایمہ پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بکا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین چکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں عدالت عزمہ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے اے زپاکستانی میرے سے میرے سے میرے سے اگر کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہوئی ہو تو میں اس سے ماذرہ چاہتا ہوں پورے عوان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ عوان یہ عوان رول اور آئین کے مطابق چلا ہوں جی جناب شاہم عمد قریشی صاحب بسم اللہ رحمان الرحیم جناب سپیکر آج ایک آئینی پروسس جو ہے اس میں اپنے اختتامی مرلے کو پہنچنا ہے الیکشن ہوگا کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایک راستہ ہے خودی کا راستہ ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ یہ دو فیصلے ہیں جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ عزاز بکشا کہ میں پاکستان تحریک انتحاف کا وزیر اعظم کا کیڈیڈیٹ انہیں انتخاب کیا میرا میری جماعت کی کورکیمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈوز کیا جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں موزز ممبران ایسیمبلی کا خموشی اختیار کریں خموشی اختیار کریں سب کو موقع ملے گا میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریہ تبدیل نہیں کی اے او اپنے اصول موقع پر قائم رہے یہ جھکے نہیں یہ بکے نہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جناب عمران آج میں یہ ریکارڈ پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے ایک نسبتاً نئی جماعت ہے بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اساسہ جو ہے وہ لوگوں کے اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے جناب عمران آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی اکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے جناب عمران ہماری نظر میں ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایوان میں بہت سی ایسی موجود جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکچہ دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہماہنگی نہیں ہے کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضلیمان گروپ